عزاجمو کشمیر کے نوائی گوھوں میں مکان کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران زمین سے نکلنے والے سامپ کے بچے مارے جانے پر مادہ غصے میں آگئی دیگر سامپوں کے ساتھ مل کر ہزار روپے مالد کے چار پالتو جنور حلا کر دیئے صدای حق کشمین نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی حبر شامل کرتے ہیں چناری عزاجمو کشمیر سے چناری کے نوائی گوھوں برائیاں چنویاں میں مکان کی تعمیر کے لیے کھدائی کے دوران زمین سے نکلنے والے سامپ کے بچے مارے جانے پر مادہ سامپ غصے میں آگئی دیگر سامپوں کے ساتھ مل کر ہزار روپے مالد کے چار پالتو جنور ڈس کر ہلاک کر دیئے نوجوان سامپ کے حملہ میں بال بال بچ گیا علاقہ میں شدید خوف و حراس پھیل گیا علاقہ مکینو کا رات کے وقت گروں سے بائے نکلنہ محال ہو کر رہ گیا تفصیلات کے مطابق چناری کے نوائی گوھوں چنویاں برائیاں میں ایک مکان تعمیر کی کھدائی کے دوران سامپ کے چند بچے مر گئے جس کے بعد مادہ سامپ نے غصے میں آ کر دیگر سامپوں سے مل کر ایک بکری ایک کتہ ایک مری اور ایک بلی ڈس کر ہلاک کر دی سامپ نے ایک نوجوان پر بھی حملہ کیا لیکن وہ خوش قسمتی سے بچ جانے میں کامیاب ہو گیا اس واقعہ کے بعد علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا ہے علاقہ مکینو کا گروں سے رات کے اوقات میں باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے حقامی لوگوں کے مطابق سامپ اس قدر ضریلی ہیں کہ ان کے ڈسنے کے چند منٹوں میں ہی بکری کتہ مرگی اور ایک بلی ہلاک ہو گئی یاد رہے کہ چند ہفتے قبل بھی ہٹیاں بالا کی نوائی علاقہ میں ایک شخص نے ایک سامپ کو مارا تو دوسرے دن دوسرے سامپ نے غصے میں آ کر اس شخص پر حملہ کیا جو چند منٹوں میں ہی جامباک ہو گیا تھا ڈاکٹرز نے روام ماہ میں سامپو سے بچنے کے لیے عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ روام ماہ میں زیادہ تعداد میں سامپ پانی کے قریب جاریوں کھیتوں میں چھپے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ عوام رات کے وقت آج پاس رکھیں پوہوں میں پیدل چلنے کے دوران شوز پینیں اگر کسی کو بھی سامٹ اسے تو اسے فوری طور پر ویکس ضائع کیے بغیر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسبتال ہٹیاں بالا پہنچا جائے تاکہ قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکیں